بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سبا اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن ٹائمز آج کے پرگرام میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بہتی جاریت اور پاکستان کا موت اور جواب اور موجودہ سرکمسٹانسز ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں لیٹرین جنرل ریٹائیڈ امجد شویب صاحب اور آسم رضا صاحب جو کہ ایک سینئر انالیسٹ ہیں سر اور ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کی جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے اس پہ اور جو مودی نے جھوٹ بولا اپنی عوام کو اس کو مہنگا بھی پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی پھر انہوں نے موت اور کھائی بھی تو اس کو آپ کس طریقے سے بھی دیکھ رہے ہیں کیسے بھی کس طرح سے سیچویشن جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تو مودی کا تعلق ہے یا انڈیا کا سارا ہی محول ان کا وہ جھوٹ پر مبنی ہے ان کی کسی بھی بات میں سچائی نہیں ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو افسوس کی بات ہے یہ لوگ لیڈر تو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو میڈیا بھی اکٹیو ہے جھوٹ زیادہ تر یہ اپنے ہی عوام کے ساتھ بولتے ہیں اور اس میں جو مودی صاحب کا سٹائل تھا یہ حکومت میں آنے سے پہلے کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے اگر میں ہوتا تو پاکستان کو اسی بھاشا میں جواب دیتا جو سمجھتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس کو ہم بالکل ایسا ایسا مطا چکھائیں گے کہ یاد کریں گے یہ وہ باتیں ہیں جن سے ان کے اپنے عوام جو ہے ان کے توقعات حکومت سے بڑھ جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے عوام کے اندر جتنی ہوسٹیلٹی اور نفرت آئی ہے پچھلے چار پانچ سال میں وہ پہلے اتنی نہیں تھی اب یوں لگتا ہے جیسے ان کے عوام پریشان ان کے کان ہر وقت یہ سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کر دیا وہ کر دیا ہے اور یہ کمپرٹشن بن جاتی ہے جب حکومتیں اتنی نفرت پھیرا بیٹھیں پھر عوام کا ہی پریشر ان پہ آتا ہے کہ جی کچھ کر کے دکھائیں اگر وہ نہ کریں تو پھر ان کی اپنی پاپلیریٹی جی کتنی شروع ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسی نے تو ہمیں کہا تھا سبت باگ دکھائے تھے کہ پاکستان کو تیس نیس کر دیں گے یہی چیز ان کو اڑی کا جب واقعہ ہوا تو یہی ہوا کہ ان کی پبلک میں ایک بھیجان تھا پریشر آنا شروع ہوا موڈی صاحب پہ گورمنٹ پہ پھر اپنی کپیسٹری کا اندازہ ہے وہ پھر جھوٹ بولا انہوں نے اس وقت ایک سرجیکل سٹرائک والا جس کا کوئی زمین پہ کوئی چیز ہی نہیں تھی اس کی جو جس سے آدمی سمجھے کہ کوئی سٹرائک ہوئی اور یہی کام انہوں نے پلواما کے بعد کیا نیچرلی اس دفعہ ان کا گلے پڑ گیا وہ گلے پڑ گیا کیونکہ اس دفعہ یہ تھا کہ سرجیکل سٹرائک پرانی جو پہلے کہتے تھے اس کا چونکہ ثبوت نہیں دے سکے ہوئے تھے تو پریشر نسبتاً زیادہ تھا اور عوام نے مانگنا تھا ان سے ثبوت کہ جی بتائیں جو آپ بھی مانگ رہے ہیں تو نتیجہ یہ کہ انہوں نے یہ دھونگ رہا چاہیا پھر اب بالا کورٹ میں یہ گئے بالا کورٹ میں کسی زمانے کبھی پہلے غالباً کوئی مدرسہ یا کوئی تھا وہاں پہ لیکن اب وہ وہاں پہ نہیں ہے پچھلے کوئی میرے خیال سات آٹھ سال سے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ کوئی پرانی انٹیلیجنس انفرمیشن یا کچھ اس کی وجہ سے جا پہنچے وہاں پھر یہ جو ریٹیلیشنل کی ہمارے جب ہم نے ٹارگٹ انگیج کی پچھلے ہیں کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ ہوں بچھ ہوئی ہیں کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ ہوں یہ توٹلی اگرینیٹی ہمارے تو ہے ہی ہنجی لیکن انٹرنیشنل لاؤ کے بھی خلاف لیکن انٹرنیشنل لاؤ کے بھی خلاف ہے کہ آپ جیسے آپ کو جیسے ہمارے پرائم نیسٹر نے بھی کہا کہ جا 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 آپ خود ہی بن گیا آپ نے خود ہی ایک انٹرنیشن بھی کر لی فیصلہ بھی دے دیا اور وہ سارا گھنٹے دو گھنٹے میں ہو گیا گھنٹے دو گھنٹے میں ہو گیا اور آپ نے پھر ایکشن بھی لے لیا تو وہ جو چیز ہیں وہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاؤ کے خلاف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی جلدی میں آپ کو حقائق کیسے پتا چلے وہ تو ہے ہی نہیں اب ڈوزیر بھی آیا تو آپ نے ڈوزیر دیکھا اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی کچھ چیز ہی نہیں ایسی جس پہ آدمی کو ایکشن لے سکے تو یہ میرا خیال ہے کہ سارا ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ موڈی ذاتی طور پہ بھی ایک ٹیرسٹ ہے اس کے ذہن پہ ایک وائلنس چھائیوی ہے جس شخص نے اپنے ملک میں گور اکشا پہ مروائے لوگ وہ یودیا کے قصے میں پھر دلت ہیں کشمیریوں پہ جو بربریت کبھی اس شخص کے مو سے کوئی کسی کے لیے ہمدردی کا کلمہ نہیں نکلا نہ کبھی وہ مدال ہوا نہ شرم آئی کہ ہم نے کیا کیا حقیقتاً یہ اس نے اپنی سوسائیٹی میں نفرتیں وہ کے اپنے ملک کی تباہی کا رستہ کھول ہے ملکل جی آسم آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یعنی جھوٹی سرکار جھوٹے دعوے اور دن پھر اپنی اپنی سیول سوسائیٹی کا پریشر میڈیا کا پریشر آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ موڈی کے لیے ابھی کیا اور آپشنز ہیں جس طرح جنرل صاحب میں ڈیٹیل میں بات کی کیونکہ اس وقت جو صورتحال میں کرنٹ کی بات کروں گا اس وقت ان کے لیے ان کی فضائیہ کے لیے ان کی افواج دیپریسنگ مقام ہے کیونکہ پاکستان کی ائر سٹرائک اور خاص طور پر جو دو ان کے تیارے گرا دیئے ان کا پائلٹ بھی ہمارے قبضے میں تھا تو مرال ان کا بہت لو ہو چکا ہے میں آپ کو کارگل کی مثال دوں گا وہاں پہ بھی دو مکر تیارے گرہے تھے ان کا ایک پائلٹ ایک زندہ پکڑ لیا تھا ایک علاج دی تھی واپس ہم نے پھر اس کے بعد 65 کی جنگ میں جس طرح ہماری ایک ائر سپیرائریٹی تھی اس وقت بھی ہم اگر دیکھیں تو سیکلوجیکلی ہم لوگ بہت اس مقام پہ ہیں کہ ان کی فوج اس وقت سوچ رہی ہے کچھ کرنے کے لیے بھی تو کر نہیں پا رہی ہمارے پاس بہت ساری آپشنز تھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے وزیراعظم اور ہمارے فورن منسٹر اور اس کے علاوہ ہماری سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے جو ہمارے اس وقت مہمبران ہیں ان لوگوں کی ایک بڑی ویجنری اپروش تھی ان کے پائلٹ کو واپس کرنا حکومت کا بڑا اچھا اقدام تھا ایک سرجیکل سٹائک انہوں نے دعویٰ کیا تھا ایک ہم نے سٹائک کی اور ثبوت کے ساتھ کی وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کوسٹن مارک بن گیا کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان تو کھر کے ثبوت دے رہے آپ ثبوت تو دکھائیں ہمیں کوئی ایون ان کے جو پلواما کے شہدہ ہیں ان کی والدین جو ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں یا ان کی ماں ہیں وہ کہنے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی ثبوت نہیں دیا تم نے کیا کچھ نہیں انہوں نے تو مارا بھی دکھایا بھی وہ کر بھی رہے ہیں تو یہ سیکلوجیکلی اس وقت انڈیا ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت جتنی بیشنگ مودی کے لیے اس کے اپنے انتہا پسندوں کے علاوہ کانگریس کی طرف سے سیول سوسائٹی کی طرف سے اور انٹرلیکچولز کی طرف سے آپ ان کے سابق راوخ چیف کو دیکھ لیں اے ایس دلت نے جو کچھ کہا ان کے سابق نیول چیف کی بات سن لیں اس نے جو کھلا خط لکھا اور سٹل ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی طرف جاؤ اور کچھ نہیں ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کشمیر ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ جو مزالی وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں جس کو چھپانے کے لیے کور اپ ایک تو الیکشن اسٹنٹ دوسرا کور اپ کیونکہ پوری دنیا میں کشمیر بہت ہائلائٹ ہو چکا ہے کشمیر ایشیو جو ہے اس وقت اوائی سی کے اندر انہوں نے سشما سراج صاحبہ نے جا کے بہت بڑی کامیابی اور وہاں پہ اس کو ڈنکے بجائے کہ ہم نے بہت بڑی فتح کر لی پاکستان کے مقابلے میں مدر پہنچ گئے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے ریزولیشن بھی پاس ہونے لگی ہے اور کل رات سے جو بیشنگ وہاں پر ہو رہی ہے مودی کی اور جو شرمندگی اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے اور جو اس طرح کے سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں آپ ان کے چیفز کی جو میٹنگ تھی آپ اس کے بعد دیکھیں پریس کانفرنس کر کے وہ بھاگ جاتے ہیں صاحبیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے ایک سیم میزائل کا بس ڈراما کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایف سکسٹین استعمال ہوا یہ ہمارے پاس ثبوت ہے وہ بھائی ملبا کہیں اگر آپ نے گرائے ہے آپ تو اپنا پائلٹ نہیں مان رہے تھے کہ پائلٹ ہی ہمارے پاس تو ہم نے زبردستی آپ کو دکھایا کہ بھائی زندہ سلامت ہے لینا ہے تو لو اور اپنے پھر اس کے بعد ان کو دنیا کو دکھایا جس میں ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کو ہیجمونک ویے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میانمار ہے یہ نیپال ہے یہ بانگلہ دیش ہے یہ سری لانکا ہے ایسا نہیں ہے پاکستان نہیں اغمانستان ہے نہیں میانمار ہے وہاں پہ بھی آپ نے ایک بولی ووٹ کی فلم بنا کے ویڈیوز دکھا کے ہم نے وہاں پہ سرجیکل سٹائک کر دی بوٹس آن ڈراؤنڈ کر دی ہے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے انٹرنیشنلی جو تجزیہ کار ہیں جو تفسرہ کرنے والے ہیں انہوں نے ان کا پول کھول دیا ان کے پاس آٹھ دن سے زیادہ گولہ بارود نہیں ہے ٹیکنالوجی ان کے پاس پرانی ہے ان کا ائر چیف جو پریس کانفرنس کر رہا تھا اس نے کہا جی ہماری انونٹری میں تو مک ٹوئنٹی ون موجود ہے مہراج ہے جیگوار ہے پرانے ہو چکے ہیں سخوئی کی بات کرتے ہیں ایسیو تھرٹی سخوئی کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی اب ہم فلاں فلاں ڈیلیں کریں گے موڈی نے مان لیا وہ کہتا جی رافیل ہوتے تو منظرنامہ کچھ اور ہوتا تو ہار ہے ان کی اگر انہوں نے انہوں نے آن میڈیا کہا کہ یہ ہوتے تو رائفل تیارے ہوتے تو ہماری ابھی سیچوئیشن ہی ڈیفرنٹ ہوتی اور دوسرا یہ جو انہوں نے اپنا پائلٹ جیسے رسیف کر آئے تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے پوری اوورال ان کی جو ملٹری ہے اس کا موریل بہت ڈاؤن گیا ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے آکے اٹیک کیا ہے اور like he's the like one hero اور جس طرح اپنے اس کو رسیف کیا اور پھر آپ اس کو لے کر گے اور جس طرح کسٹڈی میں رکھا ہے کسٹڈی میں رکھا ہے اس کی فیملی سے صرف اس کو آٹھ منٹ ملنے دیا تو اس کے آپ کو لگتا نہیں کہ ان کو اوورال جو ان کی ملٹری ہے اس کا بھی موریل بہت نیچے گیا ہوگا اور یہ ساری چیزیں موریل تو دیفنیٹلی آپ دیکھی رہے ہیں کہ جو ہو گیا ان کے ساتھ ان دو تین دنوں میں وہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو وہ موریل ڈاؤن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو رافیل کی بات یہ کرتے ہیں اگر سارا قصہ یہی ہے کہ رافیل ہوتے تو پھر آپ نے کچھ کرنا تھا تو پھر یہ پنگا لینے نہیں چاہیے تھا جب آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنے انکیپیبل ہیں آپ کو بڑے دیر سے کہہ رہے تھے کہ بھائی امن آپ کریں امن سے رہیں اصل میں حقیقت کیا ہے کہ جب آپ کسی سے امن کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ آپ کمزور ہیں ملکل تب ہی آپ شاید یہ بھیک مانگ رہے ہیں ہم سے امن کی اور آپ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو یہ اصل قصہ یہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہسٹری بتاتی ہے کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان کبھی ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوئی وہ پروکسی وارس تو کرتی ہیں تیسرے ملک میں ملکل اور یہ سیبٹاج وغیرہ اس طرح کی ایکٹویٹری ٹیرزم یہ بھی کرواتے ہیں اسپیناج کی ہے یہ تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ڈائریکٹ آج دن تک کوئی بھی یہ تقریباً سو سال کی تاریخ ہو چلی ہے سوہ تو نہیں بہرحال کے سیونٹی سیونٹی فائیرز ہو گئے ان میں کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہوا ہم یہی اس کو چیز بتا رہے تھے امن جو مانگ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک تباہی سے بچنے کا رستہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایشورڈ میوچیل میوچیلی ایشورڈ ڈسٹریکشن ہوتی ہے آپ کی جیسے ایم ایڈی کہتے ہیں دونوں قوتیں دونوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں آج جنگ آپ شروع کریں اور ہم نے ایک دفعہ بلکل گارنٹیڈ بات کر دی کہ اگر آپ کوئی ایکشن کریں گے اس کا ریاکشن ہم ہر حالت میں دیں گے اور دبل ہوگا انٹینسٹی میں پرائمس نے کہا کہ ہم سوچیں گے نہیں ہم کریں گے دوسرے لفظوں میں کہ آپ کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے ہم کریں گے لہٰذا آپ کہ آپ میں کچھ کر دیا تو آپ سمجھیں کہ جی مس میں کر کے چلا گیا تو یہ میرا خیال ہے ایک اصل میں بہت سارا جو میرا خیال ہے ذہن خراب کیا وہاں پہ بولی ووڈ کی فلموں نے وہ فلموں میں اکثر وہ پاکستان کے خلاف بناتے رہے ہیں اور اس میں وہ پچیک کرتے رہے ہیں ایسی سیچوئیشن کے بعد جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور ہمارے لوگ پتہ نہیں کیا ہے یہ دیکھ دیکھ کے دنیا شاید اس رستے پہ چل پڑی ہمیں جو بات بتانی ہے دنیا کو سار ہم لوگ اگر ایک شوٹ بریک کی طرف جاتے ہیں پھر اسی سے اسی پوائنٹ سے ہم کانٹینیو کرتے ہیں ملتے ہیں جی بریک کے بات ملتے ہیں ملتے ہیں V expectations ملتے ہیں ملتے ہیں ہم یہ سابتہ اسے بات سٹارٹ کریں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہمارا پاکستان کا کسی بھی انڈیا کی تیریٹری پہ کوئی قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے ہم امن صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم نکلیر پاہر ہم نہیں چاہتے کہ تباہی کی درجہ جائیں لیکن اپنی سرزمین کا ایک ایک انچ دفاع کرنے کا انتظام ہمیں حق بھی ہے ہم تیار بھی ہیں اور ہمارے پاس انتظام بھی ہے ایک دفاعی فوج کے حسیت سے ہم نے ہر وہ ایکپمنٹ ہر وہ چیز اپنے پاس رکھی ہے جو ہمیں دورت پڑ سکتی ہے اس زمین کا دفاع کرنے پھر یہ بات ہوتی کہ جب آپ کسی اور کے ملک پہ یہ کسی جگہ پہ قبضہ کرنا چاہیں تو آپ کی ذہنی کمیٹمنٹ وہ نہیں ہوتی جو آپ کی آرمی کی اپنی سرزمین کو دفاع کرنے کا یہ آپ کا گھر ہے آپ کیسے اپنے گھر کو کسی کے حوالے ہونے دیں گے کہ جی آکے قبضہ کر جائے لہذا یہاں لوگ تیار ہوں گے سردھڑکی بازی لگانے کے لیے یہاں جانے دیتے ہوئے لوگ گھبرائیں گے نہیں وہاں قصہ اور ہے بھارت کا وہ آکے کسی کی دراندازی کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے اوپر اور اور ان چیزوں میں آکے آپ کی کمیٹمنٹ ہوتی نہیں وہ لہذا میں تو یہ کہوں گا کہ اسی اور اس میں جب اپنے جو انٹرسٹ ہے وہ اچیف کر لیا ہے تو آپ کا لیول آف انٹرسٹ بیسی گر جاتا ہے اب یہ اتنا سے ہی جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے بھارت کو میرا خیال ہے اسی سے سبق لینا چاہیے اور آئندہ جنگ کی بات کرنی نہیں چاہیے آسم آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو دفاعی ایک عمل تھا ٹھیک ہے آپ نے ڈیفینس میں ایک ایک ایکشن لیا پھر بھارت کو ایک مو توڑ جواب بھی دیا ان کو اس کے ایکشن پارٹیز نے کہا ہے کہ آپ چیزیں لے کر آئے ہمارے سامنے جیسے پاکستان لے کر آیا تو اب اس پورے سینریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی کیا ہمارے پاس اور کیا آپشن ہیں اور انڈیا ان چیزوں کو کس طرق سے ابھی فردر لے کر مانیوپلیٹ کرے گا اس میں تھوڑی سی تاریخ میں جانا پڑے گا ہمیں جو کوئی ڈراما ممبری اٹیکس کی بات کریں پارلیمنٹ کے اٹیک کی بات کریں ہم پتھان کوٹ اڑی کی بات کریں اس کے علاوہ بیچ میں وہ بورٹ کا اسٹینڈ بھی انہوں نے کیا تھا کہ وہ بچارے کوئی ماہیگیروں کی سمگلر تھے جو بھی تھا ان کو ٹیرر بورٹ بنا دیا تھا وہی اب ان کی عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے جو دعوے اور ان کا جو کام ہے کیونکہ جو کلیم یہ کر کر رہے تھے جیسے جنرل صاحب نے بات کی جس طرح کے دعوے انہوں نے کیے تھے ایک حاجمونک اپروچ بنا کے یہ آئیت ہے انٹی پاکسنان سینٹیمنٹ بیلڈ کر کے وہ اب ان کے گلے خود پڑھ گیا ہے اور وہاں پہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو سیول سوائٹی ہے جو اپوزیشن ہے وہ تو باقیدہ ان کا پوس مارٹم کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ان کے ہر دعوے کو دنائے کیا جیسے پہلے داموں میں ہوا کہ ان کے جو فینسنگ ہوئی ہے لیزر فینسنگ ہوئی ہے وہاں پہ کوئی بریچ نہیں ہوا ساری انٹیکٹ ہیں ان کے اپنے ہی رپورٹس ہیں ان کے اپنے جرنلز نے بولا ناؤن کمانٹ کے لوگوں نے کہ ہمارا کوئی اڑی کے واقعے میں بھی پتھان کورٹ کی بھی بات کریں تو کہیں سے انفرنٹریشن نہیں ہوئی اور باج یہ ہے کہ پھر یہ خود سے ڈرامے کر رہے ہیں اب ایک ریسنٹلی کال ٹریس لیک ہوئی جس میں ایک بھارتی خود ان کے پاکستان نہیں کر رہا ہے انڈیا نہیں ہے وہ بندہ اور وہ سنا رہے کہ جی ایک عورت کے ساتھ ان کے جو انٹیریم منسٹر صاحب کے گفتگو ہو رہی ہے ان کے جو منسٹر کی گفتگو ہو رہی ہے ایک اہم بندے کی اور وہ کس طرح بتا رہی ہے کہ میں نے اڑی بھی تمہارے ساتھ کروایا تھا اور یہ بھی کروا دوں گے تم کسی اور سے بھی کروا سکتے ہو لیکن مجھے بتاؤ پیسے کم ملیں گے اس سے میں تمہیں اتنی سیٹے جتوا دوں گی یہ کروا کے تو وہاں پہ تو سیاست خون کے نام پہ ہو رہی ہے وہ پائلٹ کی بیوہ جو ایک پائلٹ جس کا ہم نے بھونیاوی لاش دیکھی اس کی بیوہ نے کیا الفاظ کہے وہ سنویں آرمی کے لوگ خود کیا بات کر رہے ہیں وہ جو آنن جو تھا جہاں پہ جو آبینن جو یہاں سے بات کر کے گیا جو ویڈیو پیغام دیکھے گیا وہ ان کو برداشت دی ہوا اس کو کوٹ مارشل کرنے کی باتیں کرنا شروع ہو گئے اس کو حراؤسمنٹ میں رکھا ہوئے اس نے کہا جی پروفیشنل فوج ہے پاکستان کی مجھے بہت اچھا ٹریٹ کیا گیا وہ برداشت نہیں ہوا ان سے انٹرنیشنل کمیوٹی کہتی ہے کہ جی آپ نے جو پروف دیئے تھے وہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ بریڈش جو جتنے جتنے دیکھیں وہ پی او ڈبلیو تھا وہ تو انٹرنیشت گردی کرنے آیا تھا اس پر تو پی او ڈبلیو لاغو ہی نہیں ہوتا تھا کہ جنگ ڈیکلیرڈ نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سیٹلائٹس کی رپورٹ آئی اس میں نہ وہاں پہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی ٹریننگ کیم تھا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی بمبارمنٹ اس طرح کی یہ کر سکے نہ ہی کوئی تباہ کیا اب تو ان کی عوام میں اور اشتیال آ گیا ایک سوما جو سمجھنے کی بات ہے میں یہاں پہ ایک چیز ایکسپلین کروں دیکھئے پہلے بھی جو ٹریننگ کے واقعات ہوئے بھارت میں ہمارا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ او بیو رہا ہے کہ یہ خود کرواتے ہیں بلکل کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں اس سے ملتا ہے کوئی ایسا ہم بھارت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بہانہ مل جاتا ہے ٹریننگ کا کوئی واقعہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہم نے بات چیت نہیں کرنی لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے بھارت الزام لگاتا ہے دنیا تسلیم کر لیتی ہے بومبے کا واقعہ ہوا تو کاندلیزہ رائیس پالن آگے کہ آپ نے یہ کریا ہے تو یہ پکڑیں یہاں پہ عرصہ دراز کے لیے ریمن ڈیویس جوہد وہ اسی کام کے لیے یہاں پہ انہوں نے پوائنٹ کیا تھا کہ وہ ہمیں حافظ سعید کا کوئی لنک بتا دے بومبے کے کیونکہ امریکنز نے ایک پرائز رکھا ہوا تھا ایک ہیڈ منی رکھا تھا کہ ٹو پوائنٹ فائی ملین ڈالر اس شخص کو انعام دیا جائے گا جو حافظ سعید کا لنک بتائے بومبے کے واقعے کے ساتھ ریمن ڈیویس نہیں نکال سکا پھر آپ دیکھئے کہ پتھان کوٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے اوڑی کا واقعہ ہوا اب یہ ہوا ہر واقعے کے اوپر الزام فورا پاکستان پر لگتا رہا ہے بھارت ثبوت نہیں دے سنگا اس میں جو خرابی ہے ہمارے ساتھ جو علمیہ ہوا وہ یہ کہ کیونکہ ہم نے کبھی بھارت کے نیریٹیو کو کاؤنٹر نہیں کیا ہم نے کبھی شواہد سامنے نہیں رکھے جو ہم نے ٹیرس پکڑے کل بوشن یہ وہ بھارت تو بات کرتا ہے کسی نون سٹیٹ ایکٹر کی یہ تو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو بھارت نے ریاست نے بھیجا ہوا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری دنیا میں کریڈیبیلیٹی نہیں آپ کسی کو کہیں کہ بھی ہم نے نہیں کرایا تو اتنی بات پہ کوئی آپ کے یقین کرنا نہیں کرتا نہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ادھر پولواما کا واقعہ ہوتا ہے اور ادھر امریکہ کہتا ہے کہ جی بھارت اپنے دفاع کے لیے ایکشن کا حق رکھتا ہے بھارت پاکستان اس کو ریٹیلیٹ نہ کرتا تو زیادہ اچھا پاکستان پہ حملہ کریں پاکستان پہ حملہ کر دے تو بلکل جائے اب اس کے لیے جو ساری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں میند کرنی چاہیے ہمیں صرف اتنا نہیں کہ جی یہ جو انہوں نے ڈوزیر دیا ہے اس میں کوئی کام کی چیز نہیں 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 یہ جھوٹ کھولنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے جھوٹ پہلا کھولا کہ جی بھارت جھوٹ بولا تھا بالاکورڈ میں کوئی کیمپ نہیں تھا کچھ نہیں ہوا انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر پولواما کا جھوٹ بھی ہمیں کھولنا چاہیے بلکل اس کے اوپر تحقیق کر کے کیونکہ جب تک بھارت دنیا کے سامنے اس کا اصل چیر ایکسپوز نہیں کیا جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر دفعہ آپ کے الزام آئے گا اور آپ کیا کریں گے ابھی آپ ہم نے یہ لشکر طیبہ جیش محمد یہ وہ جو ہمارے حافظ سعید وغیرہ کے گروپ پہ جماعت الدعویٰ ان کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں مین سٹریمنگ بڑی اچھی بات ہے مین سٹریمنگ کریں ان کی تاکہ یہ اپنے کام دھندہ کریں لیکن اگر ان میں سے ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ٹیررس ٹین کو کیوں مین سٹریمنگ کریں ان کو سزا دیں کیسے دیں جب کسی کے اوپر کوئی باہر سے ثبوت نہیں ہے الزام نہیں ہے تو عدالتیں سزا نہیں دیں گی اور اگر ہم کسی کو کریں یہ لوگ ہمارے خلافہ تیار اٹھا لیں سب بلکل لاسٹ قویسٹن ہے آپ دونوں سے میرا کہ لیکھا پاکستان کیا پاکستان اپرووڈ ڈپلومیٹک فرنٹ یعنی اس کو ہم کس طرح سٹرنٹھن کر سکتے ہیں اور لیکھ ہاو دو یو سی دی فیلیر آف ڈپلومیسی انڈین ڈپلومیسی اور پھر پاکستان کا سپنگا لینا بھی جو ان کو بہاڑا مہنگا پڑ گیا تو ہاو دو یو سی ہاو دو یو کمیشن لیکن جہاں تک کہ تو دیفنس کا تعلق ہے وہ تو ہمیں اپنا دیفنس مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو بھارت چرخہ نہیں کرتا اس کا ثبوت جوابی ہے لیکن دوسری طرف دو چیزیں ہیں ایک تو جتنی جلدی ہو ہمیں محنت کر کے لوگ بشک تنگی اٹھا لیں ایکانومی اپنی جو ہے اس کو درست کرنا ہے ایکانومی نے آپ کو خاصا بیک پورٹ پر ڈالے مثال کے طور پر ابھی یہ جب آہ وائی سی انہوں نے بھارت کو انوائٹ کیا وائی سی نے نہیں کیا بلکہ ابود حبی نے کیا ہے انہوں نے پاکستان سے مشورہ کرنا تک مناسب نہیں سمجھا اور جو فاؤننگ ممبر اس سے مشورہ تک نہیں کیا ہے کہ جی ہم اس کو بلانا چاہتے ہیں اس میں دو چیزیں کار فرما تھیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ابود حبی چونکہ ہوس تھا انہوں نے اپنا مفاد دیکھا بھارت کے ساتھ کہ ہم وہاں انویسمنٹ کر رہے ہیں ہمارا پیسہ کمانے کا چکر بلکل اور ہمیں انہوں نے ٹیکن فر گرانٹیٹ رکھا اس لیے کہ ہم ان سے جا کے پیسے مانگ رہے ہیں بلکل جب ہمیں وہ اس سے دس دن پہلے آ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں پرنس محمد آئے یہاں پہ آ کے انہوں نے کہا جی پیسے بھی دے دیتے ہیں آپ کو ڈالر مل گئے انویسمنٹ بھی کر دیں گے یہ کریں گے پھر آپ کے پاس وہ سٹینٹ نہیں رہتی کہ آپ ان کو کنفرنٹ کر سکیں آپ ان کو سو ایک تو یہ ایشو ہے جس میں سے ہم نے نکلنا ہے دوسرا ہمارا کریڈیبلیٹی کا ایشو ہے اور کریڈیبلیٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے بھارت کے جھوٹ کے پول کھولنے بہت ضروری ہیں اگر یہ ہم ایکٹیو اس میں ڈپلومیسی نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کے رہے گا لوگ ہمیشہ لیکن ایک سیکنڈ میں اس میں جو سب سے بڑی خرابی اور بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارا الزام ہمارے اپنے لوگوں نے خود اپنے ذمہ لیا ہے میاں صاحب بڑے آپ کے ملک پہ بڑے مہربان رہے انہوں نے کہا جی کیا ہمیں بومبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیئے تھے اور پھر یہ بیان جو ہے یہ آپ کا ایسی جے میں کوٹ ہو رہا ہے آپ کلبوشن کے کیس راڈ نے وہ آپ کے موہ پہ یہ مار رہے ہیں پھر ڈان لیکس آ گئی پھر اس سے پہلے رحمان ملک صاحب کے وقت میں رحمان ملک صاحب کے بیان ہے کہ ہم ڈی جی آئی سائی کو وہاں بھیج دیتے ہیں آپ کے پاس کبھی کو بھیجتا اپنے انٹیلیجنس کا چیف اور پھر بہت سارے لوگوں نے اور بھی ہمارے گورنمنٹ کے جو تھے انہوں نے بیانات دیئے کہ جی ہاں وہ اجمل کا صاحب ہمارا تھا فلان یہ تھا وہ تھا خود ان کے اپنے آئی جی جو ریٹائر ہوا شرف اس نے کتاب لکھی اور اس میں کہا جی کہا اجمل کا صاحب ہمارے پاس پہلے سے تھا تھا ضرور پاکستانی تھا لیکن نپال سے کبھی کا پکڑا وہ تھا وہاں تھا انہوں نے اس کاتے میں ڈال کے آپ بھر پتہ نہیں وہ درستہ ہی نہیں لیکن بہر صورت یہ ایک چیز واضح ہے میں اس میں چھوٹا سا کوٹ کر دوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بٹریل آف ہنڈیا کتاب لکھی ایک جرمن آوثر نے آٹھ سال ریسرچ کر کے اور وہ اس کانکلینٹ پہ پہنچا کہ یہ راو مساد اور سی آئی اے کا کیا ہوا ڈراما تھا ہم اس کی بات نہیں کرتے میں نے فورن آفیس سے بات کی وہ کہنے لگے کہ ہم کیا ڈیفینڈ کریں جب آپ کے اپنے لیڈر بہت کچھ مان کے آ جاتے ہیں پتہان کورٹ مان لیا سب کے تو پھر کیا کرے ایک ڈپٹی سیکٹری انٹیریئر کے انہوں نے خود ان کی جو بھارتی ممبئی ہائی کورٹ اس میں انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ فالس فلیک تھا ہم نے اپنے قوانین کو دہشتگردی کے مضبوط بنانا تھا کشمیر کے اندر اپنے پنجے جمعنے کے لئے قوانین سخت بنانے تھے دہشتگردی کے نام پہ تو ہماری جنسز نے فالس فلیک خود کیا اور اس کا ثبوت انہوں نے خود لکھے دیا وہاں پہ اور وہ نہیں مانتے تھے لیکن اس بچارے کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمارا کام تھا ہمارا کام تھا اور جب یہ تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی بات کریں وہاں پہ تو ہماری کوٹ سے جواب دے دیا گیا کہ ہماری سپریم کوٹ نے اس کو کچھ جھوٹا صادق اور امین ڈیکلیئر نہیں کیا تو اس کے بیانات کو آپ کیوں سیریس پہ رہے ہیں جب ہماری طرف سے اس کے پر یہ ٹیگ لگ چکا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو اپنے لوگوں کو خود دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے ہاؤس ان آرڈر بھی رکھنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ جاتی جیسے آج ہمارے ملک کی پارلیمنٹ ایک زبان ہو گئی ہے اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیوائیڈڈ ہے تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پوری دنیا کو جو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا مفاد ہے بھارت کے ساتھ چاہے وہ قطر ہو چاہے وہ دبائی ہو کیونکہ پہلے دوزار دو میں ایفرٹ ہو چکی تھی پہلے وہاں پہ بھی بلانی کی کوشش کی تھی لیکن وہاں پر جو اس وقت کے وزیر تھے جنرل تھے آپ تو ریٹائر ہوں گے انہوں نے جس طرح وہاں پہ دوٹوک بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ اس کو بلائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے تو یہاں پر بھی میرے خال سے ایسا میسیج پہلے سے کنوی ہو جانا چاہے تھا اور ہاں اگر آپ ویگراؤنڈ پہ ہیں آپ ان سے ایڈ لے رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہے لیکن بھارت کے ساتھ ہوا جو وہ بات کی بات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت موسیقی